ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹیڈیو میں موجود ہے علمار مہمان مانا محمد مسعود عزیزی ندوی جو مرکر لحیاء الفقر اسلامی کے ذمہ دار ہیں اس کے بانی مبانی ہیں اور مانا محترم کا تعلق سہار اندپور سے ہے تقریباً پچاس کتابوں کی مصنف ہیں اور اس وقت نقوش اسلام کے نام سے ایک رسالہ بھی مانا کی دیر ادارت نکل رہا ہے تو ہم مانا کے استقبال کرتے ہیں اور پہلا سوال آپ سے ایک پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے جس اداری کی بنیاد رکھی ہے تو اس کا تخیل اور پھر آگے کی جو مراحل تے ہوئے اس میں کیا چیزیں رکھی دیکھئے ہم نے ندوے سے فراغت کے بعد نشن انعلم میں ہماری ندوے علامہ سے فراغت ہوئی ایک سال ہم نے ایک جگہ ایک ادارے میں درس و تدریس کی خدمت انجام دی اس کے بعد ہم چونکہ تصنیف و تعلیف سے ہمیں دلچسپی ہے تو ایک تحقیقی اور تصنیفی ادارے کا تخیل ہمارے ذہن میں آیا اور ہم نے اس کا نام مرکز و احیاء الفقر الاسلامی رکھا اور اس کے لئے ہم نے بیس اکتوبر دو ہزار ایک میں اس کا پروگرام بنایا اور اس کو شروع کیا پھر اس کے چند دنوں ہی کے بعد ہم نے اپنے بڑو حضرت مولانا سید محمد رابح حسنی ندوی سے مشروع کیا تو انہوں نے ہمیں بتلایا کہ کسی بھی تحقیقی اور تصنیفی ادارے کے پر سے پشت کوئی تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے تو وہ چل سکتا ہے خالص تصنیفی اور تحقیقی ادارہ اگر قائم کیا جائے تو اس کے مالی وسائل اور اس کے اخراجات کو ورداشت کرنے میں دقت ہوتی ہے تو پھر ہم نے اس کے بعد اس کے ساتھ میں ادارے کو جوڑا تعلیمی ادارے کو جوڑا اور پھر ہم نے اس کے تحت ایک ادارہ لڑکوں کا جامعہ تلیمام ابی الحسن الاسلامیہ اور لڑکیوں کا ادارہ جامعہ فاطمت الزہرہ لی البنات کے نام سے قائم کیا الحمدللہ پھر اکتیس مارچ دو ہزار ایک میں حضرت مفقیر ملت مرشد الامت حضرت مولانا سیہید محمد رابح حسنی ندوی دامت برکاتہ ہم تشریف لائے اور انہوں نے ایک پروگرام کے تحت وہاں پر تقریر بھی کی اور پھر سنگ بنیاد بھی رکھا اس طریقے سے اس کو عملی جامع پہنائے گئے اور پھر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس میں ترقی ہوتی گئی اور اب الحمدللہ وہاں تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں اور اس کے تحت میں بہت سارے دعوتی کام بھی ہو رہے ہیں تصنیف و تعلیف کا شعبہ بھی چل رہا ہے جس میں ہم نے تقریبا وہاں سے ابھی تک ساٹھ کے قریب کتابیں شائع کر دی ہیں جس میں تقریبا باون کتابیں خود ہماری ہیں جو ہم نے لکھی ہیں اور تیرہ سال سے ایک مہنمہ نقوش اسلام بھی نکالنا ہے جو پابندی سے نکل رہا ہے اور اس کو لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اب تصنیف و تعلیف ایک اچھا زوق رکھتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ زوق شوق کہاں سے آپ کو انہیں زمانہ طالب علمی سے رہا ہے کیا اس میں آپ طرف کی کیسے ہوئی دیکھیں ہمیں زمانہ طالب علمی میں ہمیں لکھنے کا زوق اور شوق تھا یہاں تک کہ اس میں لطیفہ کی بات پہ آپ کو یہ بتلا دوں کہ اگر کہیں دیوار مدرسے میں کہیں دیوار پر کوئی اچھی تحرین نظر آتی تھی اور مدرسے کی طرف سے کوئی تحقیق ہوتی تھی تو اس میں بھی ہمیں پکڑے جاتے تھے کہ اگر ہو سکتی ہے تو حالانکہ میں نے کبھی دیوار پر نہیں لکھا لیکن چونکہ وہ لکھنے میں میں اس قدر مشہور ہو چکا تھا تو اگر کہیں بھی دیوار میں یا کہیں بھی کوئی تحریر ہو تو مدرسے والے سمجھ دے کہ اسی نے لکھا ہوگا پھر میں جب حفظ کر چکا اسی زمانے میں میں نے انیس سو بانوے میں بلکہ اکیانوے میں میں نے ایک کتاب مختصر تجوید القرآن کے نام سے تحریر کی جس پر حضرت مفقر اسلام مولانا سید ابو الحسن علیہ حسن ندوی نور اللہ مرقدہو نے مقدمہ لکھا اور حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب ماندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی رائے لکھی اور بھی دوسرے قرآن سے اس پر تقریزات لکھوائی گئی اور پھر وہ کتاب شائع ہوئی پھر ہم ندوے میں آگئے اس کے بعد وہاں ہم نے تصنیف و تعلیف میں ذوق بڑھا متعلقہ ذوق وہاں ہوا اور حالات کو سمجھا دیکھا دنیا کی وسط کو سمجھا اور پھر وہاں مطالعہ جاری رہا اور پھر ہم نے مزید اس کے اندر ترقی کی اور یہاں تک کہ ہم نے طالب علمی کے زمانے میں پھر پندرہ کتابیں لکھی اور ان پندرہ کتابوں میں آٹھ کتابوں پر مفقر اسلام نے طالب علمی کے زمانے میں ہماری مقدمے لکھے ہیں جن میں سے تین کتابوں پر تو عربی میں اور پانچ کتابوں پر اردو میں اور آخری کتاب جس پر حضرت مولانا نے مقدمہ لکھا وہ انتیس رجب چودہ سو بیس کے اندر جس کے بعد یعنی دو ڈیڑھ مہینے کے بعد ہی حضرت کا وصال ہو جاتا ہے تو ہم نے تدخین بین الشریف و الطیب کتاب لکھی تھی اس پر حضرت نے جاندار مقدمہ لکھا اور وہ مقدمہ لکھ کر مجلس میں بھی سنایا اور ہمیں بھی خود سنایا اور پھر ہماری تصنیف و تعلیف پر حضرت نے بینڈ بھی لگایا اس وقت ہمیں فرمایا کہ اب مطالعے میں گہرائے اور دققت نظر پیدا کیجئے اور چند سالوں کے لئے تصنیف و تعلیف کو موقوف کر دیجئے چنانچہ دو ہزار چھے تک پھر ہم نے کچھ نہیں لکھا بزرگوں کی بات میں کوئی خاص بات ہوتی ہے اس سے پہلے ہماری تقریر پر بھی ایک مرتبہ ہمارے شیخ حضرت حافظ عبد الرشیل صاحب رائے پوری تھے ہم ان کے ساتھ میں غالباً انیس سو بانوہ کے آخیر میں بڑوت میں گئے تو عشاء کے بعد انہوں نے وہاں کے لوگوں نے ہمیں تقریر کرنے کے لئے کہا تو ہم نے تقریر کی تقریر میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا تو حضرت ناراض ہوئے اور ہمیں تقریر سے منا کر دیا گیا چنانچہ پھر ان کی زندگی میں ہم نے کبھی تقریر نہیں کی اور مفقیر اسلام کے کہنے پر چھ سال تک ہم نے دوہزار چھے تک کوئی تحریر نہیں لکھی پھر توہزار چھے کے بعد ہم نے اپنے شیخ حضرت مولانا سید محمد رابح حسنی ندوی دامت و برکاتہم سے مشروع کیا پھر انہوں نے ہم نے اجازت دیا اور اس کے بعد ہم نے پھر تحریر کا اور تصنیف و تعلیف کا کام شروع کیا پھر ہم نے اسی سال نقوش اسلام شروع کیا اور پھر تحریریں بھی شروع کی تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے ہمیں عزمائش میں بھی ڈالا اور پھر اب جو تحریریں آتی ہیں جو چیز آتی ہے وہ فوراں چھپ بھی جاتی ہیں لوگ پسندید کی سے دیکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں تو یہ سب بزرگوں کی باتوں کے ماننے کی وجہ سے بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس طرح کی بات ہے اب کا موضوع خاص کونسا موضوع ہے موضوع تو کوئی ایک موضوع میرا متعین نہیں ہے میں اصل میں لکھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی میرے ذہن میں جس موضوع کو ڈالتا ہے میں اس موضوع پر لکھتا ہوں لیکن میرے زیادہ تر تصنیفات اور میرے زیادہ تر مضامین وہ سوانے اور صیرت پر ہیں تقریباً میری باون پچاس کتابوں میں بیس کتاب شخصیات پر ہی ہیں تو کتابوں میں آپ سے کون سے کتاب بہت زیادہ مشہور بھی پڑھی گئی دیکھیں چونکہ تالب علمی کے زمانے میں میری کتاب تجوید القرآن چھپ چکی تھی تو ندوے میں مجھے ہر طالب علم مصنف صاحب کے نام سے مجھ کو یاد کرتا تھا اور اساتذہ بھی یہاں تک کہ ہمارے مولانا عبداللہ حسنی نور اللہ مرقدہو وہ اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور میں گزرتا ہوا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے دیکھو مصنف جا رہا ہے اور طلبہ میں یہاں تک کہ میرے کمرے کا ساتھ میرے نام لوگ کم جانتے تھے مصنف صاحب کے نام سے میں مشہور تھا پھر اس کے بعد میں نے انیس سو چھانوے میں اپنے شیخ حضرت حافی عبدالرشید صاحب جو حضرت شابد القادر صاحب رائپوری کے خلیفہ اور خادی میں خاص تھے ان کے حالات پر حیات عبدالرشید لکھی وہ کتاب واقعی بہت دلچسپ ہے اور کوئی پڑے اس کو تو اس کے آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں اس کے اندر بہت تاثیر ہے اس سے مجھ کو کافی شہرت ملی یہاں تک کہ اس کے بعد ہی حضرت مولانا محمد طلح صاحب کاندلوی نے وہ کتاب دیکھ کر مجھ سے خواہش کا اظہار کیا کہ میرے دادا جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب کے والد تھے حضرت مولانا محمد یعیق صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہو جو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہو کے بارہ سال تک خادم رہے ان کے حالات پر کوئی کتاب نہیں آئی تھی تو حیات عبد الرشید کی برکت سے انہوں نے مجھ سے وہ کتاب لکھوائی اور وہ میں نے طالب علمی کی زمانے میں لکھی اور اسی زمانے میں وہ چھپی حضرت مولانا علی محمد صاحب نور اللہ مرقدہو اس پر مقدمہ ہے اور حضرت مولانا شاہ برار الحق صاحب ہر دوئی انہوں نے اس پر اپنی تقریز لکھی ہے تو آپ کو ماشاءاللہ اس کا کافی اچھا تجربہ رہا ہے اس سلسلے میں آپ کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے جو اس میدان میں آنا چاہتے ہیں کتابوں کی دنیا میں ہاں اس میں میں یہ کہتا ہوں میں دو چیزیں ہیں کچھ چیزیں انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ بھی ملتی ہیں اور کچھ چیزوں کو قصبی دخل ہے کہ وہ اپنی محنت اور مجھ کو کیسے یہ چیزیں ملی ہے میں نہیں بتا سکتا میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ فضل الہی خاص ہے بزرگوں کے صحبت کا نتیجہ ہے لیکن عاملی طور پر اور اگر اس کو قصبی سمجھا جاوے اور محنت اور جد و جہد سے اس کو حاصل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو لکھنے والے حضرات ہیں ان کی صحبت اختیار کی جائے اس لئے کہ صحبت کے اندر تاثیر ہے صحبت سے اثر آتا ہے تو جو اچھا لکھنے والے ہیں یا تو ان کی کتابوں کی صحبت میں رہا جائے ان کا مطالعہ کیا جائے یا خود بنفس نفیس ان کی صحبت میں رہا جائے یہ بات جو عام طور پر کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کو ایک صحب لکھنا ہو تو ایک ہزار صحبت کا مطالعہ کیجئے تب آپ کی تصنیف کے اندر اور کی لکھی ویڈیر میں تاثیر پیدا ہوگی تو اس کے بارے میں آپ کیا ہمیں چاہنا ہے دیکھئے یہ بات بھی ہے میں آپ کو سچی بات بتلا ہوں میں نے باون کتابیں لکھی ہیں لیکن میں اگر آپ کو بتلا ہوں میں آپ کو نہیں کہہ سکتا میں نے اپنی زندگی میں پچاس کتابیں بھی پڑھی ہوں گی اور میں نے اس شلسلے میں حضرت تھانوی کا بھی ان سے کسی نے پوچھا تھا بھائی آپ نے کتنی کتابیں پڑھی انہوں نے تین بزرگوں کے نام لیے تھے حضرت تھانوی کی کتابیں تیرہ سو بتلاتے ہیں اور بعد اس سے بھی زیادہ اور بعد ہزار تک کہتے ہیں لیکن ان کا بھی کہنا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں مطالعہ میں نہیں کی ہیں بلکہ وہ خود بزرگوں کی صحبت کا اثر ہے تو یہ بات اس حساب سے صحیح ہے اگر اس کو قصبی سمجھا جائے اور محنت کر کے اس کو حاصل کیے جائے لیکن میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں پوری کتابیں پچیس بھی نہیں پڑھی ہوں گے تو اس حساب سے اس کو دیکھا جائے تو یہ بس من جانب اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ نصیب ہوتی ہے لیکن کوشش کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے تو آپ کو ماشاءاللہ ایک انوکھا تجربہ آئی ہے میں تو یہی بیان کرتا ہوں کہ میرے لیے تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ میں نے پچاس کتابیں لکھی لیکن میں نے اتنا مطالعہ نہیں کیا ہے مستقل سلسلہ چلتا رہتا ہے اور میں لکھنے سے پہلے اور لکھنے کے بعد بھی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے جو ذہن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تو آپ کی مطلب حیات عبد الرشید وہ کتابی جو بہت زیادہ جس کے ایڈیشن بہت زیادہ نکلے تو اس میں وہ کتاب بھی شامل ہے جی ہاں جی ہاں حیات عبد الرشید بھی اور اس کے بعد میری تقریباً ہر کتاب دو تین ایڈیشن اس کے نکل چکے ہیں پھر دوسرا فائدہ مجھ کو یہ ہوا کہ میری جو بزرگان رائپور سے متعلق یا تصوف اور سلوک سے متعلق کتابیں ہیں وہ خان کا رائپور سے شائع ہوئی ہیں وہ وہاں سے تقسیم بہت ہوئی اس سے تعارف بھی بہت زیادہ ہوا مونا ہم آپ یہ ملک حالات کے سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور الیکشم بھی ملکل قریب آ رہا ہے کیا امید کی کرنے مسلمانوں کے لئے کچھ نظر آ رہی ہے دیکھئے مسلمان اگر حکمت عملی اور شعور کے ساتھ میں کام کریں تو انشاءاللہ امید کی کرن ہے اگر وہ بے شعوری کا مظاہرہ کریں اور اپنے حکمت عملی کو چھوڑ دیں تو پھر یقیناً ان کو نقصان ہو سکتا ہے آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا آپ بھٹکل آ رہے ہیں بھٹکل آپ کا آنا ہوا اس سے پہلے بھی آپ آ چکے ہیں بھٹکل کے سلسلے میں اور خود ہمارے دارہ سکر و خبر کے سلسلے میں آپ کے تاثرات اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں میں بھٹکل پہلے بھی آیا اور میں یہاں سے جانے کے بعد اپنا سفر نامہ بھی لکھا تھا اور میں نے یہاں کے بارے میں بہت اچھے تاثرات لکھے تھے وہ تاثرات یہاں پر پڑے گئے سنے گئے یہاں تک کہ مہران علیہ صاحب نے مجھ کو فون پر بتایا کہ اس کو لوگوں نے مانگ مانگ کر پڑا ہے اور اب بھی میں جاؤں گے تو انشاءاللہ اپنے تاثرات لکھوں گا وہ تفصیل کے ساتھ میں سامنے آ جائیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا ایک اچھا علاقہ ہے یہاں پر لوگوں کے اندر شعور ہے اور کام کرنے کا جذبہ ہے آپس میں اتفاق اور اتحاد ہے اور ان کے اندر بہت ساری وہ خصوصیات ہیں جو مسلمانوں کے ماضی قدیم میں ہوا کرتی تھی تو اگر یہ اس طریقے سے یہ خصوصیات باقی رہی تو انشاءاللہ یہ خطہ اور یہ علاقہ بہت ہی آگے بڑھے گا اور یہاں کا فیض پوری دنیا میں پہنچے گا انشاءاللہ آپ کو یہ پیغام ہمارے پیٹسوارم کی داری ہے ہاں یہ آپ کا جو شعبہ ہے دیکھیں یہ ذرائع ابلاغ اور میڈیا کا دور ہے اور اس میں اس وقت الیکٹرونک میڈیا بہت آگے بڑھ رہا ہے تو اس وقت جو ہے اگر اس کو تعمیر کی طرف لے جائے جائے اور اس کے اندر تعمیری کام کیا جائے تو اس میں بہت آگے تک بڑھا جا سکتا ہے اور اپنے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا جا سکتا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت دی ہے تو آپ اس کا خاص فائدہ اٹھاویں آپ اپنے مصبت افکار اور نظریات کو پیش کریں امت کو جوڑنے کی فکر کریں اور جو منفی چیزیں ہیں چاہے وہ غیروں سے متعلق ہوں یا اپنوں سے متعلق ہوں ان سے احتراز کیا جائے اور مصبت انداز میں دعوت کو بھی پیش نظر رکھا جائے صحافت صحافت ہے لیکن صحافت کو خالص خبروں سے متعلق نہ رکھ کر اس کے اندر ہمیں دعوتی پہلو تلاش لینا چاہیے ہماری ہر خبر ہمارا ہر کلیپ ہمارا ہر مضمون ہمارا ہر پیلگرہ اس کے اندر اس کے پس منظر میں دعوت چھوپی بھی ہونی چاہیے مہانا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا تو ناظرین یہ تھے مہانا محمد مرسود عزی جی نجوی جو تصنیفی تعلق سے بھی اپنی کہانی اور زندگی کی مختلف اپنی رودار کی جھلکیں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مہانا کا سائے عاطفت عمر پر تعدیر سلام رکھیں اور مزید اخلاق اور استقامت کے ساتھ آپ سے اللہ تعالیٰ کام لے تو ناظرین اسی پر ہم ہم کو اجازت دیجئے آئندہ انشاءاللہ پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ